السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ شرف الانبیاء من الرسلین والا آلہ وصحبہ اجمعین وبعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن مجید و تعالیٰ عن الانبت والتقوی محترم ناظرین ایک بار فرد سے آپ کی خیرون میں حاضر ہیں آج کی نشت کا موضوع ہے الاصلاح ایڈوکیشنل این ونفیر سوسائٹی جو لکھیم پور کھیری یو پی میں الحمدللہ اپنی خدمت انجام دے رہی ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اور مستقبل کے اس کی کیا منصوبے ہیں اور یہ کن شعبوں میں کام کر رہی ہے الہا انشاءاللہ آج انہی چند باتوں پر انشاءاللہ یہ ویڈیو کلپ بنے جا رہی ہے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سوسائٹی کا مقصد کیا ہے الاصلاح سوسائٹی جو لکھیم پور میں ہے شہر لکھیم پور کی ایک واحد سالفی سوسائٹی ہے جس کے زیر انتظام کئی شعبیں ہیں ایک سب مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو منحج سلف کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچانا اور غیر مسلمین میں جو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کا اضالہ کرنا اس شعبے کی تکمیل کے لیے ہم لوگوں نے کئی اہم کام کیے ہیں سب سے پہلا کام تو درس و تدریس کا الحمدللہ سوسائٹی کے زیر انتظام ایک سکول چل رہا ہے جس میں درجہ پانچ تک تعلیم دی جاتی ہے اس کے علاوہ شعبے حفظ جس میں اکیس وچے زیر تعلیم ہیں ان کے قیام تعام کا الحمدللہ سوسائٹی انتظام کرتی ہیں دوسرا شعبہ جو ہے وہ ہے خدمت خلق کا اس میں آج جس طریقے سے حالات پیدا ہو چکے ہیں ملک ہندوستان کے ہمارے شہر کے ہمارے زلے کے ایسے وقت میں سوسائٹی اپنی خدمت کے عمل میں سرگرم ہے اور لوگوں تک جو غربہ ہیں مساکین ہیں جو بیبس اور لاچار ہیں جن کے ہاتھ تنگ ہیں ان نوہوں تک راشن کٹ الحمدللہ پہنچا جا رہی ہے اور مسلسل تک یہ کام ہو رہا ہے سردی کے موسم میں کمبل اور کپڑوں کی تقسیم ہوتی ہے گرمی کے موسم میں شہر کی سڑکوں پر جل پیاؤ شربت کھنڈے شربت کا انظام اور عید الفطر و عیدالدہہ کے موقع پر غربہ میں کپڑوں کی تقسیم نئے کپڑوں کی تقسیم یتیم اور بیواؤں کے گھر پر راشن پہنچانا مساکین اور جو مانگنے والے ہیں جو حالات سے مجبور ہیں ان کی کچھ مالی ملت کرنا تاکہ وہ پھر سے مستحقم ہو کر اپنا کام پھر سے کر سکیں خرمد خلق میں ہمارے احباب بہت دلچسپی سے کام کرتے ہیں الحمدللہ آج اس چیز کی ضرورت بھی ہے ایسے حالات میں جب ملک اس وبا سے دو چار ہے تو ایسے وقت میں اس شعبے میں زیادہ کام ہو رہا ہے تیسرا شعبہ ہمارا جو ہے وہ ہے دعوت تبلیغ کا دعوت تبلیغ کے شعبے میں دروس کا احتمام ہوتا ہے جمعے کے خطبے دی جاتے ہیں زلے میں اور وہ جوار میں جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں مہانہ یا تین مہینے میں ایک بار پروگرام کی جاتے ہیں جس میں لوگ کی تربیت کی جاتی ہے اسلاحی اور تربیتی پروگرام ہوتے ہیں خطابات ہوتے ہیں شہر کے علماء بھی شامل ہوتے ہیں اور دیگر شہروں کے علماء بھی اس میں شامل ہوتے ہیں الحمدللہ ایک ضروری اپیر اس بات کی ہے چونکہ لاکڈاؤن کا وقت سے لہا ہے اور ایسے میں زلہ لکھین پرو سے کوئی سفیر باہر نہیں جائے گا اور نہ ہی کسی کو جانے دیا جائے گا سفیر کو تو میری آپ سے یہ گزارش ہے جس طریقے سے آپ ہماری سوسائیٹی کو پہلے تعاون کرتے تھے اس سے زیادہ آپ تعاون کرنے کی کوئشش کریں کیونکہ یہ اس وقت حالات سبھی کے تنگ ہیں لیکن اللہ رب العالمی جن کو مال دے رکھا ہے ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ زارہ زارہ ہماری سوسائیٹی کو علیہ السلام سوسائیٹی کو تعاون فرمائیں اور اندرلہ موجود ہوں آپ کا پیسہ آپ کی رقم آپ کی ذکاة آپ کے صدقے آپ کے احتیاط انشاءاللہ بلکت صحیح جگہ پر صرف کی جائیں گے اور دین کے کام میں لگائے جائیں گے قرآن و حدیث کو اور دین اسلام کو فروغ دینے میں استعمال کی جائیں گے ایک بار پھر سے میں اہل خیر حضرات سے اپیل کرنا چاہتا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں سوسائیٹی کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے فیسٹی کوڈ کے ساتھ آپ ڈائریکٹ امسال رقم بھید سکتے ہیں سوسائیٹی کو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی ہماری تمام نیک کوشیوں کو خبول فرمائیں سلام علیکم مرحبت اللہ ہی وبرکاتہ ہوں